آج سترہ شابان بودھ کے دن رب کریم کے ایک ایسے نام کا وصیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خواہنچ و بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالاتیں ہی بدلتے وہ شابان کے مہینے میں کملی والے آقا کے مہینے میں رب کریم کے اس نام کو بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں اگر آپ سترہ شابان بودھ کے دن اس نام کو بتائے گے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں آپ سات سو کروڑ کی حاجت پی لے کر بیٹھ ہوگئے تو شام مسلحہ چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آج کا وصیفہ میری ان بہنوں بیٹیوں ماں وسرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں جن کے گھر میں غربت ہے جن کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اس پی آزم ہے جسے پڑھنے کے بار گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا پریشانیوں کا مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور فرشتے غیب سے رسک اور دولت کے ڈیر لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے اگر آپ ہی اپنے گھروں میں رحمت اور برکتوں کا نزول چاہتے ہیں اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اپنی نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں تو شابان کے مہینے میں ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے ایک ایک لمحہ رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے شابان کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزارا ہو شب برات بھی گزر چکی ہے نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات بھی گزر چکی ہے لیکن ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی موقع ہے شابان کے آخری چند دن باقی ہیں اور یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے میرے رب کریم نے چاہا جو ارشوں کا مالک ہے جو خزانوں کا مالک ہے جس کے خزانے قدرت میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آتی وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے جو بندہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھتا ہے پھر رو کر جس حاجت کے لیے مانگتا ہے رب کی ذات بیٹھے بیٹھے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دی ہے پھر شابان تو کملی والے آقا کا مہینہ ہے یہ مہینہ تو رب کریم سے مانگنے کا مہینہ ہے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے جو لوگ شب برات کی رات میں نہ رب کریم کو راسی کر سکے تو آج سترہ شابان بودھ کے دن رب کریم کے ایک ایسے نام کا وصیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا شرط یہ ہے کہ وصیفہ آپ نے بتائے گے طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے بتاؤں گا جتنی بار بتاؤں گا بتائے گیا طریقہ میرا ہونا چاہیے پڑھنا آپ نے ہے مانگنا رب سے ہے میرا رب بیٹھے بیٹھے بند تقدیر کے تعلق کو کھولے گا اور آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچک جانا مانگ آج کسی بندے سے مانگو تو ہم اس کی اوقات اس کی چیب دیکھ کر مانگتے ہیں کیا وہ دس ہزار دے سکتا ہے یا نہیں اور آج رب کی اسمت کو دیکھتے ہوئے مانگنا سات سو کروڑ بھی بڑی تھوڑی ہے آپ رب کریم سے سات سو عرب بھی مانگو گے تو وہ رب دینے پر قادر ہے آج اپنے اردگرد دیکھیں لوگ چار چار پانچ پانچ گاڑیاں نیکر گھومتے ہیں وہ بھی کروڑوں کی بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں بڑی بڑی جائیدادیں وہ بھی رب کی دین ہے اگر رب ان کو دے سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں تو خدارہ ماہ شابان کے مہینے میں یاد جلیلو کا یہ خاص وظیفہ کیجئے گا آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ پاکستان سے ہیں آپ انڈیا سے ہیں سعود عربیہ سے ہیں بنگلہ دیس سے ہیں نیپال سے ہیں مسکت اومان جپان دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب آپ کے ملک میں سترہ شابان بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے چلتے پھرتے پڑھ لو صرف سترہ بار یاد جلیلو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے آج کا وظیفہ میرا ان بہن اور بیٹیوں کے لیے ہے ان بائیوں کے لیے ہے جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے آج جس گھر میں رشتہ کرنا چاہتے ہو نیت کر کے بیٹھ جاؤ بیٹیوں کے وہ رشتے خود چل کر آئیں گے اگر آپ روزگار کے لیے پریشان ہیں نوکری نہیں ملتی بڑی بڑی سی فارشیں بڑے بڑے وظیفے کرنے کے باوجود بھی نوکری ملنے کا نام نہیں لے رہی تو یاد جلیلو کو بتائے گے طریقے سے پڑھئے گا انشاءاللہ نوکری خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی یہ وقت یہ قبولیت کی گھڑیاں یہ موقع بار بار نہیں آئیں گے پہلے ہی شبان کا مہینہ غزہ دہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کریم کا مہینہ ہے شبان میرا مہینہ ہے یعنی محمد مصطفیٰ نے شبان کو اپنا مہینہ بولا ہے تو پھر کیوں نہ کملی والے آقا کے مہینے میں رب کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ لیا جائے وہ ذات وہ ذات جس نے محبوب کے لیے اس دنیا کو تخلیق دے دیا آسمانوں سمینوں کا مالک وہ کیا اپنے محبوب کے مہینے میں محبوب کے امتی کو مانگنے پر مایوس کرے گا پڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو شبان کے مہینے کو لا پرواہی میں گزار رہا ہے اللہ والو ایک وہ وقت ہے جب بندہ پورا سال رب کریم سے مانگتا ہے گرگڑاتا ہے پریشان حال دردر کی ٹھکرے کھاتا ہے آج وہ دن ہے جب رب کی ذات خود رزق کو تقسیم فرما رہی ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے اللہ والو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کے تمام بگڑے کام سور جائیں گے آپ کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا کبھی کسی کے پاس جانا نہیں پڑے گا کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا کبھی دردر کی ٹھکرے کھانا نہیں پڑیں گی صرف سترہ شبان بدھ کے دن یا جلیلو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھئے گا آپ کرزدار ہیں کرز سے نجات کے لئے پڑھنے کرزدار دروازے پر آتے ہیں سلیل اور رسوہ کرتے ہیں جب کسی پر کرز ہوتا ہے یہ دو سرشتہ دار یہ عزیز سب سے پہلے مو پھیرتے ہیں لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہ آپ سے کوئی پیسے نہ مانگ لے تو یقین کیجئے جب بھی مانگے رب کریم سے مانگے اس ذات سے مانگے جو آسمانوں کا مالک ہے سمینوں کا مالک ہے جو پتھر میں کیڑے کو غلا دینے پر قادر ہے جس کی مرسی کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا پھر کیوں نہ اس رب سے مانگے رب کریم فرماتے ہیں آج ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے ہم جالی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں دوست احباب رشتہ داروں سے پیسے مانگتے ہیں لیکن رب کریم فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے کسی سے مانگنے پر رب نراز ہو جاتا ہے اور جس سے رب نراز ہو جائے وہ جو کچھ مرسی کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہوئی نہیں سکتا اس لئے مشکل جتنی بھی آئے پریشانی جتنی بھی آئے قرآن مجید کی ایک آیت کا ترسمہ بتا رہا ہوں رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں اس لئے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگا دو خدا رہا آج بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو سترہ شابان بودھ کے دن چلتے پھرتے یہ وصیفہ صرف سترہ بار پڑھ کر اپنی حجات کو پورا نہیں کرواتے آپ سترہ شابان بودھ کے دن یہ وصیفہ نواز فجر کے بعد پڑھ لیں زوہر کے بعد پڑھ لیں اثر کے بعد پڑھ لیں مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وصیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ چاہیے دکان پر پڑھ لو دفتر میں پڑھ لو سفر میں پڑھ لو لیکن جب جس کو جہاں وقت ملتا ہے یہ وصیفہ لازمی پڑھنا ہے آپ کی چھوٹی سی غلطی کو تاہی سے یہ نہ ہو کہ یہ وصیفہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے آپ وقت ہے رب سے مانگنے کا یہ گڑیاں وہ قبولیت کی گڑیاں ہیں جس میں مو سے نکلی ہر بات عرش الہی پر بیٹھے رب کو راسی کر لیتی ہے تو وقت کی نلاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کیونکہ ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا ہوں گا سترہ شابان بودھ کے دن یہ وصیفہ پڑھنا ہے پورا دن پوری رات مجود ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے وصیفہ پڑھنے کی اجازت ہے نہ وقت کی کوئی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے باوصو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی صاحبی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں صرف ایک بار پڑھنا ہے اس سے پہلے توجہ کیجئے گا سترہ شابان بودھ کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا آپ نے آمین ضرور بولنا ہے سینکڑوں لوگوں تک ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی مغفرت کا ہم سب کی جائز حاجات پوری ہو جائے اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے اے میرے مولا تو خالق بھی ہے آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما آج جو کوئی بے روزکار ہے روزکار اتا فرما بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا جوان بیٹیوں ہیں کے رشتوں میں اسوا پیدا فرما مولا کرزداروں کو کرز سے نجات اتا فرما جو بیمار ہیں لاچار ہیں بے بس ہیں تیری رحمت کے مختاج ہیں آج ہم سب پر اپنی خزانے غیب سے رحمت و برکتوں کا نزول فرما مولا آج مستمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما جو مانگا مقدر فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اتا فرما آمین 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 ایک بار دعا کی شمولیت کے لیے اپنے پورے نام کے ساتھ آمین کو کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھے گا اب آپ نے فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے ایک بار سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے توجہ کیجئے اب وصیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکیپ اور کارٹ کارٹ کر دیکھ رہی ہوں لیکن اب ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت ایمپورٹنٹ بہت خاص ہے آپ کے ویڈیو سکیپ یا کارٹ کر دیکھنے سے سترہ شباد بودھ کے دن کا یہ خاصل خاص عمل ضائع بھی ہو سکتا ہے اس لیے خدارہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا ورنہ پشتاوہ پورے سال کا رہے گا یہ موقع یہ گڑیاں بار بار نہیں آئیں گی درود پاک پڑتے ساتھی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کی مقصد پریشانی مسئیبت الگ ہے کسی کو گھر چاہیے کوئی گاڑی چاہتا ہے کوئی نظر بد حسد جادو جی ناد سے رب کی حفاظت چاہتا ہے کوئی گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے کوئی کرز سے نجات چاہتا ہے جس کی جو بھی حاجت ہے جو بھی خواہش ہے اپنی دل کی مراد کو اپنے الفاظ پر رب کریم سے مانگ لیتی کہ مولا کریم اس حاجت کے لیے یہ وصیفہ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں لیکن آج رب کریم سے مانگتے وقت تھوڑا نہ مانگنا آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے آپ کی اور میری ہر ناممکن حاجت رب کی ایک کن کی محتاج ہے اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھی آپ نے صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے یوں محسوس کیجئے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر کمری والے آقا کے مہینے میں سترہ شبان کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ رہی ہیں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ رب کریم کے صرف ایک نام کا وظیفہ ہے جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے اور اس نام کی طاقت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام سے رب جلیل کو پکارتا ہے تو رب کی اسمت جوش میں آ جاتی ہے رب کی ذات تو خوش ہو جاتی ہے یہ وصیفہ رب کریم کے ایک نام سبحان اللہ کا وظیفہ ہے جب کوئی بندہ شبان کے مہینے میں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو پڑھتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب راسی ہو جاتا ہے سبحان اللہ پڑھنے والا رب کریم کا لادلہ بن جاتا ہے اور جب کوئی بندہ رب کا لادلہ بن جائے پھر رب کریم فرماتا ہے فرشتو اس کے مو سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دو اس کے مقدر کے ستارے کو چھمکا دو اس کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دو اس کی زندگی سے تمام میوسیاں پریشانیاں نکال کر مقدر میں کامیابیاں ہی کامیابیاں لکھتی جاتی ہیں جو بندہ سترہ شابان بودھ کے دن سبحان اللہ کو پڑھتا ہے آپ نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے الیون ٹائمز پڑھنا ہے انشاءاللہ صرف گیارہ بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم کے لادلے بن جائیں گے اور جو بھی مانگو گے جو بھی مانگو گے فرشتے غیب سے مدد دے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے فرشتے ہر شے کو آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ مانگ کیا مانگتا ہے اللہ والو یہ وقت یہ گڑیاں یہ قبولیت کا لمحہ بار بار نہیں آئے گا یہ شابان کا مہینہ بڑی تیزی سے نکل رہا ہے کملی والے آقا کا مہینہ ہے بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو ان خاص قبولیت کی گڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا آپ نے سبحان اللہ ایک بار ہو گیا سبحان اللہ دو بار ہو گیا سبحان اللہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو ہاتھ کے انہوں پر صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے سبحان اللہ کو گیارہ بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ ایک قرآنی آیت کا وصیفہ ہے کیونکہ شبان کے مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں اسی مہینے میں ہر انسان کی زندگی کا ایک ایک نکتہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کس کو کیا ملے گا کتنا ملے گا کب ملے گا کیسا ملے گا ہر شہ کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے اور ایک ایسی قرآنی آیت جو ڈائریکٹ رب سے آپ کے رابطے کو مصبوط کر دیتی ہے آپ نے انہا لیلہ و انہا الیہ الراجیون کو پڑھنا ہے اللہ والو جب کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہماری زبانوں سے بے ساختہ نکلتا ہے انہا لیلہ و انہا الیہ الراجیون اس کا مطلب ہے کہ اے میرے والی کو مولا ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے جب کوئی بندہ انہا لیلہ و انہا الیہ الراجیون پڑھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا کریم ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے رب کی ذات خوش ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو حکم جاری کرتی ہے یہ بندہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں اس لاپرواح اور بے بس دنیا میں اس گنہگار دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مولا کریم ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے رب فرماتا ہے میں اس بندے سے راسی ہوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو اللہ والو انہا لیلہ و انہا علیہ الراجیون کو آپ نے صرف سات بار پڑھنا ہے سیون ٹائمز پڑھنا ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ میرے بتانے یا سمجھانے میں وقت لگ سکتا ہے لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف ایک منٹ لگے گا انہا لیلہ و انہا علیہ الراجیون ایک بار ہو گیا انہا لیلہ و انہا علیہ الراجیون دو بار ہو گیا انہا لیلہ و انہا علیہ الراجیون تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے اس قرآنی آیت کو ہاتھ کی اونیوں پر پڑھنے تسبیح کے دانوں پر پڑھنے صرف اور صرف سات بار پڑھنا ہے سیون ٹائمز پڑھتے دوران ہی ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی رسک اور دولت کے ڈیر لگ جائیں گے وہ خواہشات وہ مقاصد وہ خوشیاں وہ پریشانیاں جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی بگڑے کام سور جائیں گے راستے میں موجود ہر طرح کی رکاوٹ و بندشوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا موز سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے جو مانگیں گے رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی اللہ والو آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے آج رب کریم سے ان خواہشات کو پورا کروانے کا وقت ہے جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی اللہ والو اتنا آسان وصیفہ اگر کوئی بندہ ایک منٹ نکال کر سترہ شابان بدھ کے دن یہ وصیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر کلہاری خود مارے گا مشکل وقت میں رب کے سامنے ماتھا رگڑنے سے بہتر ہے کہ آج وقت ہے آج جب رب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ ایک منٹ نکال کر یہ وصیفہ پڑھ لیا جائے اور جو بندہ اپنی کامیابی کے لیے پورے سال کے رسک اور دولت کے لیے پورے سال کی رحمتوں و برکتوں کے لیے ایک منٹ نکال نہیں سکتا وہ کبھی بھی کامیاب ہوئی نہیں سکتا آج ساری ساری رات ٹی وی ڈرامے موبائل اور لوگوں میں بیٹھنا پسند کرنے والوں ایک منٹ رب کو دے کر دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دو گھنٹے پڑھنا ہے یا بڑی بڑی تصویحات کرنی ہے صرف ایک منٹ کا عمال کرنے کی دیر ہے آپ دکان پر ہو دفتر کاروبار جہاں وقت ملتا ہے پڑھ لو جس وقت پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو نہ وقت کی کوئی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے الوالوں انہا لیلہ و انہا علیہ الراجی ان پڑھتے ساتھ ہی ساتھ آسمانوں اور سمینوں کا رسک آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا ساری دنیا کی چمک تمک آپ کے قدموں میں ہوگی آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے اب انہا لیلہ و انہا علیہ الراجی ان کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے یہ آخری وظیفہ ریڑ کی ہڈی ہے جو آپ کو آپ کی سکرین پر نصر آ رہا ہے یا چلیلو کا ہے یا چلیلو رب کریم کا جلالی اس میں آسم ہی جب کوئی بندہ اپنے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے تڑپ کر تڑپ کر مانگتا ہے کہ مولا میں بے بس ہوں لاچار ہوں تنگ دست ہوں بیمار ہوں پریشان ہوں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تیرے سامنے تیرے محبوب کے مہینے میں ہاتھ پھلائے بیٹھا ہوں اور یا چلیلو کا سکر کرتا ہے رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے رب کی عظمت جلال میں آ جاتی ہے رب کی خدانے جلال میں آ جاتے ہیں اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے فرشتے کون ہے رب کی فوج ہے جو رب کے حکم پر ہر فیصلہ ہر حکم کو بجا لاتی ہے اللہ والو جب یا چلیلو یا چلیلو یا چلیلو پڑتا ہے کوئی بندہ اور جب کسی پر مشکل وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے آپ نے یا چلیلو یا چلیلو یا چلیلو کو سترہ بار پڑھنا ہے سیونٹین ٹائمز پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا یا چلیلو ایک بار ہو گیا یا چلیلو دو بار ہو گیا یا چلیلو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا چلیلو یا چلیلو یا چلیلو کو ہاتھ کی منیوں پر پڑھنے تصویح کے دانوں پر پڑھنے صرف سترہ بار پڑھنا ہے اور جب جب آپ کی زبان سے یا چلیلو یا چلیلو یاجلیلو نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں سترہ بار یاجلیلو پڑھتے دوران ہی آپ پر رسک اور دولت کی برسات ہو جائے گی آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے گھر سے بیروسکاری پریشانیاں مسئبتیں ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا اگر کوئی رب کی عصمت کو دیکھنا چاہتا ہے رب کی جلالت کو دیکھنا چاہتا ہے ارجنٹ بیسس پر اپنے مسائل سے نجات مانا چاہتا ہے تو سترہ شابان بدھ کے دن صرف سترہ بار یاجلیلو 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 کو بتائے گے طریقے سے پڑھے علاوالو یاجلیلو سترہ بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا توجہ اور دہان سے پڑھنا ہے اس دوران جو بھی آپ کی حاجت مقصد خواہش عرب کریم سو فیصد کرنٹیز کے ساتھ پورا کر دے گا یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آج میں نے آپ کو تین عمال بتائے چھوٹے چھوٹے عمال ہیں وظیفہ صرف ایک منٹ میں مکمل ہو جائے گا یقین کامل سے بتائے گے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب عمل مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دونوں ہاتھ چوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی حجات پوری نہیں ہوتی آپ نے اپنے گناہوں کی سچی 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 توبہ کرنی ہے جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرمالی ہے پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب کریم سے مانگئے گا انچہاللہ شام تک سات سو کروڑ بھی مانگو گے تو آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے رسک اور دولت خود چل کر آپ کے گھر میں آئے گی یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے ساری دنیا کی کامیابی آپ کے قدموں میں ہو گی دعائے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے مجھے اپنی نیک دعا و طمعن ناؤں میں ضرور چاہد رکھئے گا اب تیرسک میں برکت اور غصت کے لیے اللہ کے نینانوے ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے اللہ ہم سب کا حامل اثر ہو اللہ حافظ ملتے ہیں کور وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ